ماسٹر محمد اسماعیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں پاکستان سوی ٹوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نائنٹ کلاس کا تعلق بلا ہوں آج مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاپا جانی زمرت خان حلال امتیاز جو ہزاروں بچوں کی دلوں کی دڑکن ہے میرے ساتھ اس ایوان میں موجود ہیں ابتتا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جناب سپیکر آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے عظمِ عالی شان یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا زمیں کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو اسی کو زنگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں جناب سپیکر تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی بارس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں عظم و یقین کی تصویر شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تقریر قائد کی انتک محنت کی تصویر علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر میرا پاکستان ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر رشنی بن کر اگرتا ہے تو دشمن جل کر کہتے ہیں چند ماہ چند سال نہ رہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا تاریخ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا جناب سپیکر ہم ہر محاصر پر ثابت قدم رہے ہیں اور ترقی کے مناظر طے کرتے آگے آگے اور آگے ہم بہادری میں ٹپو سلطان بنے ولید کی تروار بنے فاروق کی للکار بنے ہم نغم گری میں فردوسی بنے ہم ساز بنے تو بلے شاہ ہم سوز بنے تو وارث شاہ ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یہ تیم بچوں کے لئے زمرت خان بنے اور ہم انسانیے کی قدمت کے لئے اپنے سلطان کی دی بنے ہم نے دہشت گردی کا جھر سے ختمہ کر دیا اور آج بھی ہماری افواج اپنی صدو پر سی سپلائی دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے جو جر سے جبر مٹاتی ہے دشمن کو مار بگاتی ہے ہم موت کو آنکھ دکاتے ہیں دشمن سے کب گبراتے ہیں اکبال نے بھی فرمایا اکبال نے بھی فرمایا ہم توب سے بھی لڑ جاتے ہیں جناب صدر ہم زندہ قوم ہیں ہم اس ملکی آن بانشان ہیں ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں شہیدوں کی زمیں ہیں جسے پاکستان کہتے ہیں شہیدوں کی زمیں ہیں جسے پاکستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی پاکستان زیدہ بار بہت اچھا اور میں ہوس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ پاکستان سویٹ ہوم سے اس کا تعلق ہے اور پاکستان سویٹ ہوم کے جناب زمولت خان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی سرپرستی میں اس ملک کے ہزاروں یتیم بچوں کو ہزاروں یتیم بچوں کو تعلیم رہیش اور تمام سہولیات مفت فرام کی جا رہی ہیں اس موقع پر میری آپ سب سکولوں کے مالکان سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے بڑے وسائل اطا کیے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ اپنے سکولوں کالجوں میں کم از کم دس فیصد نششتیں یتیم بچوں کو دیں ان بچوں کے مکمل ان بچوں کے مکمل تعلیمی خراجات مفت کریں اس طرح ملک بر کے لاکھوں یتیم بچوں کو مفت تعلیم مل سکتی ہے ان کی زندگیاں سمر سکتی ہیں اور اللہ آپ کو مزید ترقیان اطا فرمائے گا موسیقی